موسیقی 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 بہت زیادہ چھتے ہیں بولن بھی ہے اس وقت پر چونکہ میں اس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں پلازمان تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے اور اس وقت تھوڑا سا ایسا خطرناک کبھی سلسلہ نہیں واقع ہے اور سر ایسا آپ تو ویسے ہی بے ضرر جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہے آپ کو ابھی غصہ نہیں آیا کہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی کاسٹ پہ گھصہ آ گیا ہو کسی کٹ پہ گھصہ آ گیا ہو میں افتاب صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں کتنے پرانے زمانہ تاریبنی کی تو ہمیں ایک ہی دور میں پڑھتے رہے ہیں یہ گارمنٹ کالج میں تھے میں پنجابی انیورسٹری میں تھا تو غصے کے حوالے سے میں میرا خیال ہے بہت ہی کم غصہ آتا ہے اور کنٹرول کرنا میں نے سیکھا ہے یعنی یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں میں چونکہ کالج میں پڑھاتا رہا اور جب آپ پیچر ہوتے ہیں تو اس وقت ڈسیپلن کا محاملہ ہوتا ہے آپ نے پچوں سے پوچھنا ہوتا ہے تو اس میں پھر اگر آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ بھار وقت ہی غصے میں رہتے ہیں تو میں نے اس وقت باقاعدہ مشک کی ہے کہ غصہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور نہیں آنا سٹوڈنٹس بھی ویسے آپ سے کافی ریلاکس رہتے ہوں گے کہ سنے تو کچھ یہ نہیں نہیں ہے لیکن آپ جو اپنے ٹیلنگ کے ساتھ کرتے ہیں وہ میرے بھی دیکھا سب سے زیادہ ہے ہینڈل کرنا کس کو مشکل ہوتا ہے وہ اس کے بھی میں ساتھی تھوڑا سے اس میں اضافہ کر دوں جو سوحل صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بھی اس کا ایک علاج دریافت کیا ہے اور اس کے بڑے خاطرخواہ نتائج برامد ہوئے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑی سی میننیس کا انصر شامل ہے کہ مجھے پہلے غصہ آتا تھا تو میں فوراں ریاکٹ کر دیتا تھا اس کو اب میں دلی دل میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کو پینلائز کیسے کرنا میں نے اس کی سزا اس کو کیا دینی جب جو ٹائم غصے کا اظہار کا ہوتا ہے میں اس کی سزا سوچ رہا ہوتا ہوں اور میں اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہوں میرا مود ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا سلیل یہ بتائیں جو آپ کی چار آپ کی ٹیلنگ بیٹھے میں ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے یا تو لائن سے آف ریک ہو رہا ہے سب سرے کنٹرول کرنا کس کو مشکل ہو رہا ہے امان اللہ ایس ایس کٹ مسل حکیم صاحب جو ہے میں کہہ چکا ہوں اور کچھ ہو نہ ہو میرے کریڈٹ پر آپ کو ہینڈل کر لینا بزاتے خود جنتی ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی بھی آپ کو جو ہینڈل کر لیتا ہے سابرین میں سے ہو جاتے ہیں اچھا سب یہ بتائیں کیونکہ اید کا دین ہے اید آپ کیسے سیلیبیٹ کرتے ہیں اید ایک دن یہاں پہ گزارتے ہیں ایک بھائی میرا اوکاڑا ہے ہم اوکاڑا بھی اید کرتے ہیں اور لاہور بھی کرتے ہیں دونوں دون سکر پینچوائے کرتے ہیں جی جی اور اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں جو بہت میجر ڈیلائٹ وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جب مجھے میرا موڈ ہو تو میں کوکنگ کر دیتا ہوں انہیں کیونکہ میں ایک زمانے بڑا اچھا شیف ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے یہ تو بڑی پریکٹس کی بات ہوتی ہے فراغت ہوتی تھی تو میں بڑی ٹک ٹاک کوکنگ کیا کرتا تھا تو بڑی اچھی کر لیتا تھا اب نہیں ہے وہ سلسلہ لیکن میں اس روایت کو روایت کر دیتا سر اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن اور انیلیسٹ موجود ہیں کامران خانمائیسر لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم کامران سر والیکم السلام سپیدو آپ کو بہت بہت اید مبارک بتائے گا کراچی میں کیسے منا رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی سب کو بہت اید مبارک آپ لوگوں کو اور کراچی میں اید بہت اچھی طرح سے منا رہے ہیں اور کیونکہ کراچی میں ویدر کافی بیتر ہے دوسرے جگہوں سے تو کافی بہت انجوائی کر رہے ہیں نہائی تو خوشکواری دوگی سر آپ کی سر ویسے موسیلی اید پر آپ کی کیا مصروفیات ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہاں نہ جانا ہوتا آپ کا اصل میں اید میں دیکھیں پہلے تو نماز تو بیسک انگریڈینٹ ہوئی گیا ہے اس کے بعد جنرلی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر اسی اید پر یہ بھی ہوتا ہے اور جیسے کہ سب جگہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بھی رشتہ دار یا احباب وہاں ان کا کوئی پریبی اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پہلے ان کے ہاں جاتے ہیں اور ان سے تازیت کرتے ہیں وہ بھی سال ہمارا یہ ہی رہا کیونکہ جو لوگ جن کا اتقال ہو گیا تھا اور پریبی تو ان سے تازیت کی اور اس کے بعد سے پھر لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ بھی جاری ہے اکامل صاحب یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اید کی خوشیاں منانے سے بڑھتی ہیں لیکن جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو وقت دینا ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ تازیت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک ٹائم نکالنا بڑی بات ہے اید کے موقع پر یہ بہت ضروری ہے دیکھیں جو ہے دنیا میں اس کا تو عید ہے لیکن جن کے قریبی اور جو بہت ہی محبت کرنے والے لیوڈ ونز ان کے چلے گئے ہیں اسی سال کے دوران عید سے پہلے تو ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہو جس وقت وہ اپنے انعزیزوں کو یاد کر رہے ہیں جو کہ اس عید پر ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے یہ بڑے تکلیف کے اور بہت ہی ریمورس کے لمحات ہوتے ہیں تو اس موقعے پر ان کے ساتھ ہونا یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے کیونکہ سر عید تو ہوتی پیاروں کے ساتھ جب آپ کے پیارے ساتھ اکٹھ ہوتے تب ہی تو کہتے ہیں ہماری عید ہو گئی ہے اچھا ہمارے ساتھ آفتاب بھال صاحب بھی ہیں اور سوحیل صاحب بھی ہیں تو آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے کامران بھائی اسلام علیکم مالیکو اسلام علیکم آپ کو عید مبارک ماشاءاللہ بہت زبردست عید گزار رہے ہیں آپ کو بھی بہت زیادہ عید مبارک اسلام علیکم جی کامران خان صاحب عید مبارک اسلام علیکم کیسے بزار جائے آپ کی آپ کی عید مبارک کو ماشاءاللہ آج آپ نے بہت نکالا عید والے روز بھی تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے اور آپ تو یہ ہماری زندگی کے اور گھر کے حصہ ہی ہیں اور آپ کو بھی عید مبارک کو جیسے آفتاب بہت شکریہ آپ کی سنسنی خیز آپ کی خبروں کی وجہ سے آپ کا پروگرام میں نہایتی سنسنی خیز ہوتا ہے تو عید زرہ سنسنی خیز تو نہیں آپ کی ہو جائے دکھیں پسیپشن لوگوں کا نوملی یہ ہی ہوتا ہے کہ جی ایتے بھی آپ سیریز بیٹھے ہوں گے دیکھیں کتنا اچھا ہستے سر آپ ہستے رہا کر بلکل ہائی خوش مزاج سچ میں بہت خوش مزاج آدمی ہے ریئر لائف بی 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 سر پروگرام سے آپ کو دیکھے لگتا ہے مہینے میں ایک بار یا ایتی دھستے ہوں گے آج سے دل کی سنسی آن اچھا لگا ہے نیا ایکسپریئنس ہو گیا ہمیں انشاءاللہ 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 اسا دن ضرور آئے گا جب آپ بھی پروگرام نہائی تھی خوش مزاجی سے کر رہے ہوگے خوشی سے کیونکہ ابھی جب آپ کو دیکھتے ہیں سر آپ سیریز بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہر پہلی تاریخ سے پہلے آپ کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گئے اور ہم ہم بیچاری دل کر رہا تھا ٹیلیویجن بند کر رہے تو تینکو سو مز سر آپ ہمارے پروگرام نے انشاءاللہ بات ہے آپ کو بہت ہی ببارک آپ کو بھی سر بہت ہی دنباری شاد رہے آباد رہے سر تینکو سو مز سوہل صاحب آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور آپ نے اپنی یہ عید ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی اپنی جیو فیمیلی کے ساتھ سیلیبریٹ کی تینکو سو مز سر ہم جائیں گے بریک پہ لیکن اب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جیو نیوز کے پروگرام جرگا کے آنکر سلیم سافی ہوں گے ان سے بھی عید کے حوالے سے دپ شپ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے بریک کہیں مر چاہیے گا بلکر